اور میں ہوں جواد کمال ہڈلائیز آپ جانی بلیٹن کا آغاز کریں گے امید ہے فیٹف کی گریلس سے نکلنے کامل اکتوبر تک مکمل ہو جائے گا جشن منانا قبل از وقت ہوگا وزیر مملکت براہ خارجہ ہینا ربانی کھڑ نے پریس کانسلس میں کہا پاکستان کی کوشش ہوگی دوبارہ کبھی گریلس میں نہ جائے جب کسی کو گریلس سے نکالا جاتا ہے تو ان کی ٹیم کا ہی کردار ہوتا ہے اور وہاں کی ٹیم وہاں کا دورہ بھی کرتی ہے امید ہے فیٹف کے فیصلے سے ملکی معیشت کو فائدہ ہوگا فیٹف نے فیصلے سے ملکی معیشت کو فائدہ ہوگا آپ چین پیہ ملک کے مطابعات کبھی تک برای ملک guts کیرکوشیا ہے قبھی جو اگر کوئی اور ایک نوست ہے پاکسان سے پاتف کے سب سے کوئی قسمتا ہے اور مطلب ہمارے سے ہیئے ہمیں ہمارے والdish ایک سنوات سے ہمارے والدفل قدمی کی ضرمانی اور جا سنوات ہمارے سنوری اور مالی سے باتفرات تھے کچھ لیترین نے USمارے نحوالی سے اس کا شرح حاصل کو شرح حاصل لیتا ہے بہترین ہموں نے ہمارےINA کیاivo!... تفتیرین یا اگر کچھ پیس تھے اور فیٹیف کی بات ہوئی تو کریڈٹ لینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہم ان کو بھی کریڈٹ دینے کے لیے تیار ہیں جن کو کریڈٹ چاہیے یہ کسی کی ذاتی نہیں بلکہ پاکستان کی جیت تھی وزیر مملکت براہ خردہ ہینا ربانی کھر کی پیس کانسنس کہا حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن ریاست نے جو کام کیا وہ قابل تعریف ہے قومی داروں نے اپنا کام احسن طریقے سے کیا اس حوالے سے پارلیمانی کمیٹی میں آپوزیشن نے مل کر قانون سازی منظور کی لیجسلیشن ہم نے پارلیمانی کمیٹی میں پاس کی ہم گورنڈ ریکیسنٹ کر رہے ہیں ہم 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 آپوزیشنٹ کا مل کر پاس کی سو ہم آمی شکریہ کر رہے ہیں جن کے لئے ممبروں کے لئے تیم اب فیٹف میں پاکستان کے ذمہ کوئی اقدامات زیرہ التواہ نہیں ہے ایک ملک ہمیشہ سے اس عمل کو سیاسی کرنے کی کوششیں کرتا رہا مگر ہم کوئی منسی بات نہیں کریں بالکل ہی ناربانکھر کی نام لیے بغیر بھارت پر تنقید کہا دو ہزار تیس میں بھارت کی ریپورٹ بھی ایفر ٹی ایف کو چانی ہے پاکستان پر سیاسی دباؤ تھا اب پاکستان حق دار ہے کہ دوست ممالک ہماری مدد کریں we have always emphasized that FATF must remain a political in its conduct because it's an important body, it has an important work to do certain countries involved, a certain singular country at least that we all can name and emphasize which has always tried to make this process a political one in the presence of that certain country we got this through consensus more white than others for sure وزیراعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان تعلیف ہونے کے رابطہ ہوا ہے شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو FATF کی گریل لسٹ سے نکلنے پر مبارک بات دی ہے اور کہا ہے کہ وزاردہ خاردہ کی ٹیم مبارک بات کی مستحق ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا تمام کاوشیں بروے کر لاکر ہمیشہ مشکل سے نکلنے کی جد و جہد کرتا رہوں گا سابق وفاقی وزیر حماد عزر کہتے ہیں طریق انصاف نے حکومت جانے سے دو ماہ پہلے ہی FATF کے تمام نقاط پر عمل درامت کر دیا تھا گریل لسٹ سے نکالنے کا اصل کریڈٹ تمام سرکاری اداروں کو جاتا ہے حکومت کو گریل لسٹ سے نکلتے ہی FATF کی ممبرشپ لینی چاہیے مزید جانتے ہیں لاہورز سعید لوتی کیس ریپورٹ میں لاہور میں پریس کانفرس کرتے ہوئے حماد عزر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لئے خوشی کا دن ہے ہماری حکومت نے FATF کے چونتیس میں سے بتیس نکات کو پہلے ہی مکمل کر لیا تھا اور حکومت جاننے سے دو ماہ پہلے دو نکات کی ریپورٹ بھی جمع کروا دی تھی پاکستان کے لئے آج خوشی کا دن ہے بارحال ہم نے لاسٹ یہ جو ابھی پلینری گزری ہے اس سے جو گزشتہ پلینری تھی اس میں ہم چونتیس میں سے بتیس نکات مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور آخری جو دو نکات تھے اپریل کے پہلے ہفتے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ان کی بھی ریپورٹ FATF سیکریٹریٹ کو جمع کر دی گئی حماد عزر نے کہا کہ ہمارے خلاف فی ٹاف کے معاملے پر بھارت کا رول منفی رہا بھارت نے عالمی سطح پر پرابو گنڈا کیا تاہم اسے موں کی کھانی پڑی گریلیس سے نکالنے کے لیے تمام اداروں نے مل کر کام کیا دیکھیں جی بالکل ہندوستان کا رول جو ہے انڈیا کا رول وہ اس میں نیگٹیو رہا ہے یہ ٹیکنیکل فورم ہے اور اس کو پولٹیسائزیشن اس کی کرنا اس کی اندرونی خبروں کو باہر لیگ کرنا اور لیگ بھی ایسے کرنا کہ ایک اپنا بیچ میں مرچ مسالہ لگا کے یہ ایک کیمپین سسٹیمیٹیکلی پاکستان کے خلاف چلائی گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت آج ایکسپوز ہو گیا ہے فیٹ ایف کے پلٹفارم پہ ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تھی تو اوورسیز کی ملک میں بھیجی رکوم انیس عرب تھی جو بڑھ کر بتیس عرب ہو گئی کیمرامین علی رضا کے ساتھ سعید لودھی نیوز ون لہور صبحی وزیر ناصر حسین شاہ کی عمران خان پر تنقید کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا لوگوں نے خان صاحب کو پہچان لیا ہے کہ وہ کتنے جھوٹے ہیں ای ٹی آئے والے ملک کو فیٹ اپ گلی سے نکالنے کا کریڈٹ تو لیتے ہیں لیکن مہنگائی کا نہیں ملک کو فیٹ اپ گلی سے نکالنے کا سہرہ موجودہ حکومت اور بلاول کے سر جاتا ہے اچھی خبر آئی تو اسی وقت خان صاحب ان کے بہت سارے جو ہواری ہیں وہ نکل آئے کہ جی دیکھیں یہ ساری ہماری کامیابی تھی جو ہمارا تین سال اور کچھ عرصے میں ہم نے کام کیا یہ اس کا شاخصانہ ہے اور اب جب مہنگائی ہوتی ہے تو مہنگائی کا یہ جو دو مہینے بھی نہیں ہوئے جس حکومت کو اس کے اوپر سارا وزن ڈال دیتے ہیں تو اس کا آپ سمجھ لیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں لیکن لوگ ان کو سمجھ چکے ہیں اگر یہ آئی ایم ایف سے وہ معایدے نہ کرتے جن کی وجہ سے آج ہر پاکستانی پریشان ہے تو یہ دن ہمیں دیکھنے نہ پڑتے تحریک انصاف کے رہنما امران اسماعیل کہتے ہیں کہ امران خان ٹھیک کہتے تھے کہ سازش ملک سے باہر تیار کی گئے ہیں پاکستان میں سازش کے لیے میر جعفر میر صادق ڈھونڈے گئے لندن میں علاج کے لیے جانے والا اس سازش میں شامل نہا ڈیڑما کی حکومت میں آ کر یہ ایف اے ٹی ایف پر کریڈٹ لے رہے ہیں آصف زرداری بتا رہے ہیں کہ ناب کیسے کام کرے گا یہ مارچ تو ساری سپانسرڈ مارچ تھی یہ تو کروائی گئی تھی یہی تو ہم آپ سے بتا رہے ہیں کہ یہ جو بینل اقوامی سازش کا حصہ تھے یہ یہی لوگ تو میر جعفر اور میر صادق ہیں کبھی ہندوستان کے پاس پہنچ جاتے ہیں کبھی امریکہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں کبھی ان کی بات سنتے ہیں کبھی جھڑکی سنتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں وہ امریکن ایمبیسیڈر جس نے ابھی آفیس بھی نہیں لیا جس نے اپنے کاغذات پیش نہیں کیے ابھی آفیشلی وہ ایمبیسیڈر بنا نہیں اور اس حکومت کے لوگ اس سے جا کے سفارشیں کرا رہے ہیں کہ آئیے میں اس سے ہماری بات کروا رہے ہیں یہی تو وہ چیزیں ہیں ساری دیکھنے والی ہمارے قوم کو کہ وہ دیکھیں کہ پیچھلی حکومت میں کیا ہو رہا تھا اور اس حکومت میں کیا ہو رہا ہے کراچی کی عدالت نے سابق رکن قومی اسمدی اور ٹی وی آنکر آمر لیاقت حسین کی موت کی وجہات جاننے کے لیے قبر کشائے اور پوسٹ مارٹم کا حکم دے دیا ہے جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پولیس نے ریپورٹ پیش کرتے ہوئے موقف اپنایا تھا کہ اندرونی جسم کے جائزے تک موت کی وجہ معلوم نہیں ہو سکتی جبکہ سرکاری وکیل کا کہنا تھا کہ ورساپ پوسٹ مارٹم نہیں کرانا چاہتے ہیں انہیں کسی پر شک نہیں ہے عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد آج محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا لاؤنگ وارڈز کے دوران ہنگام آرائی کا مقدمہ لہور کے انصداد دشت کر دی عدالت میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے 28 جون تک عبوری زمانت منظور کر دی سملی ہنگام آرائی کے مقدمے میں لہور کی ایڈیشنل سیشن جج نے یاسمین راشد مراد راس اسلام اکبال سمیت دیگر نو ایم پی ایس کی عبوری زمانتوں میں 27 جون تک توسیح کر دی عدالت نے اسی مقدمے میں ایم پی ای ندیم عباس اور مراد راس کی عبوری زمانتیں کنفرم کر دی عدالتی کاروائی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی رہنماؤں نے حکومت کو کری تنقید کا نشانہ بنایا مہنگائی اس وقت جو طول پکڑی ہے اور جو لوگ پریشان ہے اس کا تو کوئی حساب کتابی نہیں ہے یہ جو مرضی کر لیں اپنی اٹنشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں لوگوں کو ان کا اصل چہرہ نظر آ گیا ہے سابق وفاقی وزیر حماد ازہ نے کہا کہ سوچا نہیں تھا ایف ایٹی ایف کی مبارک بعد انصدادے دہشتگردی عدالت کے باہر خرا ہو کر لوں گا ایف ایٹی ایف کی مبارک بعد میں دہشتگردی عدالت کے باہر موصول کر رہا ہوں گا زمانت پہ اس اتدادے دہشتگردی عدالت نے پی ٹی ای رہنماؤں کو شاملے تفتیش ہونے کی ادایت کرتے ہوئے پولیس سے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا محمد فیصل خان نیوز ون لاہور اور سیکیورٹی فورسز کی ایک اور کامیاب کاروائی ایک دہشتگرد حلاق ہو گیا ہے سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک فوجی جوان بھی وطن پر قربان ہو گیا ہے ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے زلہ میران شاہ میں دہشتگردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا فائرنگ سے ایک دہشتگرد حلاق ہو گیا جس کی شناخز زیاء اللہ کے نام سے ہوئی ترجمان کے مطابق حلاق دہشتگرد کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامت کیا گیا ہے فائرنگ کے تبادلے کے دوران پاک فوج کا ایک جوان بھی وطن پر قربان ہو گیا نائک زائد احمد نے بادری سے دہشتگردوں کا مقابلہ کیا اور شادت کا جام نوش کیا ترجمان کے مطابق شہید جوان کا تعلق چار صدہ سے ہے پانیہ آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں بارشوں سے تباہ کاریاں جا رہی ہیں چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات میں دو دن کے اندر حلاقتوں کی تعداد تیرا ہو گئی بہاری کی پیپلز کالونی میں مکان زمی بوس ہو گیا نائی نویلی دولان ملوے تلے دبکر جا بھاک اور دولہا زخمی ہو گیا جہانیہ میں چھت گرنے سے ایک شخص جا بھاک دو افراد زخمی ہو گئے چونیا میں بوسیدہ مکان کی چھت گرنے سے بچوں سمیت تین افراد زخمی ہوئے ملوچستان میں بھی توفانی بارش سے ندین نالوں میں تغیانی آئی اور کوہلو میں سیلا بھی صورتحال پیدا ہو گئے مل بھر میں مونسون کا دھوہ دھار سپیل اسلام آباد راولپنڈی میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر ازلام میں بھی بادل کھل کر برسے ہیں ملوچستان میں بارش سے ندین نالوں میں تغیانی آگئی کوہلو میں سیلاب سے پل بہ گیا کراچی سے خیبر موسم نے کروٹ بدل لی ملک بھر میں بارشوں کا دھوہ دار سپیل جاری اسلام آباد راولپنڈی میں کہیں دھوپ کہیں بارش سے موسم کی رت بدل گئی گرمی کی چھٹی ہو گئی لاہور ملتان میں بھی بادلوں کا زور پنجاب کے کئی شہروں میں بارش سے سڑکیں ڈوب گئیں جھنگ چنیوٹ گزروالہ فیصلباد سیالکوٹ شیخ پورا ننکانس صاحب میں بھی بادلوں کی گرج برس تیز آندھی سے درخت اور پولز اکھڑ گئے رحیمیار خان میں مونسون کی پہلی بارش نے گرمی کی شدت کم کر دی چولستان میں خوشک سالی کے بعد پہلی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا کوچہ سمیت بلوچستان میں بارش سے ندین نالوں میں تغیانی کوہلو میں سیلابی صورتحال کوہلو سناری کے مقام پر سیلابی ریلے میں پول بہ گئے منقطع بارخان، ہرنائی، ڈیرہ بکٹی اور سبی میں آندھی اور بارش سے سڑکیں زیرے آب آگئیں پشاور، مردان، کوہستان، چترال، تیر، کورم اور وزرستان میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور لاہر میں بارش کے بعد تھنڈی ہواوں سے موسم خوشگوار ہو گیا لوٹ شیڈنگ سے شہریوں کو پریشانی کا لیکن سامنا ہے باغوں کے شہر لاہر میں بارش اور تھنڈی ہواوں سے موسم خوشگوار تھنڈی ہوا چلنے سے گرمی اڑن چھو ہوئی تو لاہریوں کو آنکھیں دکھاتے سورج کا پارا بھی نیچے آ گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ شدید گرمی نے برا حال کر دیا تھا بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے اللہ کا بڑا حسان ہے گرمی کا زور جو انہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا سلطہ چار دن جاری رہے گا جبکہ آئندہ چوبیت گھنٹوں کے دوران شہر کے مختلی لاکھوں میں مزید بارش ہوگی کیمرمن محمد حارون کے ساتھ سعید لو دی مل بھر میں مونسون سیزن کی انٹری اثرات کراچی میں بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں محکمہ موسمیات نے آئندہ دو روز میں شہر میں ہلکی اور تیز بارش کی پیجگوئی کر دی مونسون سیزن کی انٹری شہر قید کا موسم بھی خوشگوار صبح سے ہی شہر میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری رہی مختلف مقامات پر بونہ بانی بھی ہوئی محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چونتیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا شہر قید کے بانسیوں کو عبر رحمت برسنے کا انتظار ہے موسم کبھی تھنڈا ہے اور کبھی گرم ہے جب گرمی پڑتی ہے تو بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے اور جب تھنڈا ہوتا تو تھنڈی ہوائیں چلتی ہیں بہت پیارا موسم جاتا ہے شام کو چار بجے کے بعد موسم تھنڈی ہوائیں اور دوپیر کو گرمی ہوتی کبھی کبھی کبھارا موسم میں چینجنگ آگئی ہے ہو سکتی اللہ پاک بہتر جانتا ہے کیونکہ اللہ پاک کا نظام ہے وہی چلا رہا ہے موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ ہوا میں نمی کا تناسب ستر سے پچتر فیصد کے درمیان ہے آئندہ دور روز میں شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہو سکتی ہے خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں وقت ہوائیں بریک ہمارے ساتھ رہی ہیں کراچی کے بعد پنجاب میں بھی بجلی بچت پلین پر عمل درامت کا فیصلہ پنجاب بھر میں رات نو بجے بازار بند ہو جائیں ذرائع کے مطابق تاجر تنظیموں اور چیمبر سے مشاورت مکمل کر لی گئی ہے ذرائع کے مطابق بجلی بجت پلان پر اگلے ہفتے سے عمل کرایا جائے گا جس کے تحت صوبے میں بزار جلد کھولے جائیں گے تاہم فارمیسی بیکریز اور پٹرول پرمز کو استشنا ہوگا ریسٹورنٹ اور ہوتل جلد بند کرنے پر غور جاری ہے پہلے مرحلے میں یہ پبندی دو ماہ کے لیے ہوگی ذرائع کا کہنا ہے کہ چیمبر آف ریڈریشن نے حکومت کا ساتھ دینے پر امادگی ظاہر کی ہے صدر لاہور چیمبر نمان کبیر کا کہنا ہے کہ قومی مفاد کے فیصلوں پر ساتھ ہیں اس وقت پٹرول اور بجلی بچانا قومی فریضہ ہے عوام پٹرول اور بجلی کم سے کم استعمال کریں کراج میں مارکٹ نو بجے بند کرنے کے حکم پر تاجر برادری کاملہ جلار ادیامل سامنے آ گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر فیصلے سے لوڈ شیڈنگ کم ہوگی تو کاروبار جلدی بند کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں محمد حمزہ گلانی کے رپورٹ محمد حمزہ گلانی کے رپورٹ رمنائی بوران پر کابو پانے کے لیے حکومتی اگڑا مارکٹ کلچہ نو بجے بند ہونا شروع ہو گئی حکومتی فیصلے پر کراچی کے تاجروں نے اپنا رد عمل بھی دے دیا جینب مارکٹ کے بعد جبانداروں کا کہنا تھا کہ اس فیصلے سے لوڈ شیڈنگ کم ہونا مقصود ہے جل کاروبار بند کرنا سود بند ہے جبکہ دیگر تاجروں نے فیصلے کو یکسر مصرد کر دیا ہے بہتر تو ہے لیکن میرے بھائی مسئلہ یہ کہ مہنگائی اتنی ہے دوسرا یہ کہ کل پہلا دن تھا ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا معاملات چلتے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ نو بجے بند ہو لیکن صبح ٹائم سے نو بجے دس بجے مارکٹیں کھولیں بہت بہترین ٹائمیں میں تو کہہ رہا تھا کہ آڑ بے تک ہو جائے صبح دس سے آڑ ہم کھول لیں گے مسئلہ نہیں ہے اچھی بات ہے رات کو جلدی جائے صبح جلدی آئے ٹائمیں تو ایک طرح سے صبح کی جلدی ہونی چاہیے سپورٹ تو کہننا نہیں چاہیے کیونکہ نو بجے کے بعد ہمارے پاس کسٹمر آتا ہے دس بجے ویسے بند ہو جاتی مارکٹ بہت اچھا فیصل ہے حکومت کا یہ جلدی بند ہوگی تو جلدی کسٹمر آئیں گے یہ تو سارا دن فارق بیٹھے رو شام میں کہاں گا آتا ہے اس ٹائم بند کر دیتے ہیں دوگان پھر پولیس والے آ جاتے ہیں وہ الگ بند ماشی کرتے ہیں کہ بھائی بند کرو بند کرو ساڑھے آٹھ بجے آ رہے ہیں نو کا ٹائم ہے تو ساڑھے آٹھ بجے وہ آ جاتے ہیں بیٹھ میں داخلہ سنڈ کے جانب سے نو بجے آم مارکٹ ساڑھے دس بجے شاری ہالز جبکہ رات جارہ بجے تک ریسٹورنٹ اور ہوتلز بند کرنے کا حکم دیا گیا تھا جس کا اطلاق تل سے ہو چکا ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد عوام کو بجلی کا جھٹکہ دینے کی تیاری کر لی گئی ہے سینٹرل پاور پرجیزنگ ایجنسی نے بجلی کی قیمت میں اضافے کی درخواست کرتی ہے بجلی سارفین کے لیے بری خبر قیمت میں سات روپے چھانوے پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان سینٹرل پاور پرجیزنگ ایجنسی نے بجلی کی قیمت میں اضافے کی درخواست کر دی نیپرا میں دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ مئی میں فرنس آئل سے آٹھ اشاریہ آٹھ سفر فیصد بجلی پیدا کی گئی ہے جبکہ مہنگے فرنس آئل سے تیتیس روپے سرسٹھ پیسے فی یونٹ بجلی پیدا ہوئی سی پی پی اے کی درخواست کے مطابق مقامی گیس سے دس فیصد درامدی الین جی سے بائیس اشاریہ آٹھ نو فیصد بجلی پیدا کی گئی ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ مئی میں پانی سے چوبیس اشاریہ پانچ سفر فیصد بجلی پیدا کی گئی ہے جبکہ صرف مئی کے لیے ریفرنس لاغت پانچ روپے تیرانوے پیسے فی یونٹ مقرر تھی آتھارٹی سی پی پی اے کی درخواست پر ستائیس جون کو سماعت کے بعد قیمتوں کے حوالے سے فیصلہ کرے گی اضافہ کی صورت میں سارفین پر ایک سو تیرہ عرب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا چیئرمن پی ٹی آئے امران خان کی زیر صدارت پارٹی تجربانوں کا اجلاس ہوا ہے امران خان نے اجلاس خطاب میں کہا ہے کہ بغیر تیاری کے سازد سے حکومت پر قابض ہونے والا لشکر اپنی چوری بچانے کے لیے قوم کا مستقبل دعو پر لگا رہا ہے خود کو اقتدار میں رکھنے کے لیے اداروں کو بترین تباہی سے دو چار کیا جا رہا ہے چیئرمن تحریک انصاف امران خان کی زیر صدارت پارٹی ترجمانوں کا اجلاس ہوا ہے کیا تفصیلاتیں جانے کے اپنے نمائندے کاشف رفیق سے کاشف رفیق بتائے گا اسے جلاس کا احوال جی چیئرمن تحریک انصاف امران خان کی زیر صدارت ترجمانوں کا اجلاس ہوا فیٹ اپ سے نکلنے کے لیے بھرکور محنت کرنے اور پاکستان کو سنگمیل دلوانے پر چیئرمن نے اماد اوگر کو مارک بادی فیٹ اپ دافتہ کمیٹی کے رہکین اور افسران کو بھی خراج تحسین پیش کیا امپورٹنٹ سرکار کی جانب سے معیشر کی تباہی اور عوام پر مہنگائی کے عذاب اور مسئلت کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا بجلی تیل اور گیس تیمتوں میں چیئرمن امران خان کی کال پر ملک گری احتجاج پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا غبہ اور عالمی مہنگائی کے سامنے تحریک انصاف کی حضور دھال بن کر اپنے لوگوں کو بچاتی رہی مران خان صاحب کو یہ کہنا تھا مران خان نے یہ بھی کہا کہ لٹیرو نے اپنی تجوریہ بچانے کے لیے عوام ملک گروہی رکھ کر گروہی رکھ کر عوام پر مہنگائی کا عذاب نازل کر دیا ہے اپنی جہدازیں بائی رکھنے والے عوام کی مشتات کو کیسے سمجھے گئے جی چیئرمن تحریک انصاف امران خان کی زیرے صدارت پارٹ ترجمانوں کے اجلاس کا حوال بتارے تھے کاشف رفیق بہت شکریہ آپ کا خبریں اور بھی ہیں شامل ہوں گے اس بریک کے بعد اس سے پہلے شامل کر لیتے ہیں